ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور ویورز آج کی سویڈیو میں ہم بولی ووڈ فلم ڈیسٹی کے فیمیس سکرین پلے رائٹر اور ڈائریکٹر ابھیشک چوبے کی ایزا سکرین پلے رائٹر اور ڈائریکٹر ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے ویورز ابھیشک چوبے نے ویشال بھردواز کے ساتھ ایزا سکرین پلے رائٹر کے طور پر کافی ساری موویز میں کام کیا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایزا ڈائریکٹر پہلی مووی رہی تھی عشق کیا اب تک کتنی موویز انہوں نے ایزا ڈائریکٹر اور سکرین پلے رائٹر کی ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاب اور کتنی بلگ بسٹر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ بولیورڈ فلم انڈسٹری میں ابھیشک چوبے نے سب سے پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر اپنا کام سٹارٹ کیا تھا سال دوہدار دو میں ریلیز ہونے والی مووی مکڑی اور اس کے علاوہ سال دوہدار تین میں ریلیز ہونے والی مووی مقبول ان دونوں موویز میں ایزہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ابھیشک چوبے شامل رہے تھے ویشیال بھردواج کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دبلو امریلا اس فلم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سکرین پلے رائٹر تھے ابھیشک چوبے فلم کی لیڈ کاس میں پنکچ کپور، شیرہ شرما، دیپک دربیال شامل تھے اور یہ فلم دس اگت دوہدار ساتھ کو ریلیز ہوئی تھی دبلو امریلا ایک کامیڈی فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ تری سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا دو کروڑ اور اس نے ایڈیا میں چھتیس لاک کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں پچاس لاکھ اور بکس آفیس پر دبلو امریلا ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ویشال بھردواج کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی اوم کارا اس فلم کے سکرین پلے رائٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے ابھیشک چوبے فلم کی لیڈ کاس میں عجی دیو گن، سیف علی خان، ویویک اوپرائے، کرینا کپور، بیپاشا، باسو اور کونکانسین شرما شامل تھے یہ فلم 28 جولائی 2006 کو ریلیز ہوئی تھی اوم کارا ایک ایک ایکشن ٹرائم ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 8.1 سٹار دیے گئے فلم کا وجہ تھا 26 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 23 کروڑ 22 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 41 کروڑ 82 لاکھ اور بکس آفیس پر اوم کارا بھی کلیکشن کے حساب سے ایک فلاف فلم ثابت ہوئی وشال بھدواج کی ڈریکشن میں بننے والی مووی کمی نے اس فلم کے سکرین پلے رائٹر تھے ابھیشک چوبے فلم کی لیڈ کاس میں شاہد کپور، پریانکا چوپلا، آمول گپتے شامل تھے یہ فلم 14 اگر 2009 کو ریلیز ہوئی تھی کمی نے ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 7.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 35 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 41 کروڑ 52 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن میں 68 کروڑ 2 لاکھ اور باکس آفیس پر کمی نے ایک ایبریج مووی ثابت ہوئی ایزا ڈریکٹر بولی ورڈ فلم انڈیسٹری کے لیے ابھیشک چوبے کی ڈیبی مووی کا نام ہے عشقیہ فلم کی لیڈ کاس میں نصیر الدین شاہ، ویدیا بالن اور عرشد وارسی شامل تھے یہ فلم 29 جنوری سال 2010 کو ریز ہوئی تھی عشق کیا ایک کومیڈی رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 7.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 19 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 28 کروڑ 55 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن میں 31 کروڑ 81 لاکھ اور باکس آفیس پر عشق کیا جو کہ ابھیشک چوبے کی ایزا ڈریکٹر ڈیبی مووی تھی باکس آفیس پر اسے ایک سی میں ہیٹ فلم قرار دیا گیا وشال بھردواج کی ڈریکشن میں بننے والی مووی متروکی ویجلی کا منڈولا اس فلم کے سکرین پلے رائٹر تھے ابھیشک چوبے فلم کی لیڈ کاس میں عمران خان، پنکچ کپور، انوشکہ شرمہ، شبانہ عزمی اور آریا مبر شامل تھے یہ فلم 11 جنوری سال 2013 کو ریلیز ہوئی تھی متروکی ویجلی کا منڈولا ایک کومیڈی، ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.6 سٹار دیے گئے تھے فلم کا پیجر تھا 41 کروڑ اور اسم کے انڈیا میں کلیکشن بھی 41 کروڑ کے ہوئے فلم کے ور ور کلیکشن ہوئے 62 کروڑ، 89 لاکھ اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا ابھیشک چوبے کی ڈریکشن میں بننے والی مووی دیڑھ اشکیا فلم کی لیڈ کاس میں نصیر الدین شاہ، مادھوری ڈکشیٹ، آرشد وارسی، ہما کوریشی شامل تھے یہ فلم 10 جنوری سال 2014 کو ریلیز ہوئی تھی دیڑھ اشکیا بھی ایک کومیڈی رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7 سٹار دیے گئے تھے فلم کا پیجر تھا 49 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 27 کروڑ 50 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ور ور کلیکشن میں 45 کروڑ 60 لاکھ اور باکس آفیس پر دیڑھ اشکیا ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ابھیشک چوبی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی اڑتا پنجاب فلم کی لیڈ کارس میں شاہد کپور، آلیہ فٹ، کارینا کپور، دل جیت دوسانج اور ستیش کشیک شامل تھے یہ فلم 17 جون سال 2016 کو ریلیز ہوئی تھی اڑتا پنجاب ایک ایشن کرائیم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 7.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بیٹھا 47 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 60 کروڑ 33 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 97 کروڑ 3 لاکھ اور باکس آفیس پر اڑتا پنجاب کو ایک کیوریج مووی قرار دیا گیا ابھیشک چوبی کی ڈریکشن میں بننے والی مووی سون چریہ اس فلم کے سٹوری رائٹر بھی خود ابھیشک چوبی تھے فلم کی لیڈ کاس میں سشان سنگھ راچپوت، بومی پیڈنے کر، مانوج باجپائی، رنویر شورے اور آسو کوش رانہ شامل تھے یہ فلم میں ایک ماہ 2019 کو ریلیز ہوئی تھی سون چریہ ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹنوے سے 7.9 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 28 کروڑ اور اس میں انڈیا میں 5 کروڑ 63 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 8 کروڑ اور باکس آفیس پر سون چریہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ابھیشک چوبے، سنکی چودری، آشفانی ایر تیواری کی ڈریکشن میں بننے والی مووی انکہی کہانیاں فلم کی لیڈ کاس میں ابھیشک بینر جی، رنکو راجگرو، کنال کپور اور زویا حسین شامل تھے یہ فلم 17 ستمبر 2021 کو نیٹ فلکس کے تھروں ڈیجیٹلی اوڈی ڈی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی تھی انکہی کہانیاں ایک رومنٹک ڈراما ہوئی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 5.5 سٹار دیے گئے تھے اور یہ فلم 30 پر ریلیز نہیں ہوئی تھی صرف نیٹ فلکس کے تھروں ڈیڈی پلیٹ فارم پر ہی دکھائی گئی تھی ملٹی ڈریکٹرز کی ڈریکشن میں بننے والی مووی رے اس فلم کے ایک سیگمیٹ ہنگاما ہے کوئی برپا اس سیگمیٹ کو ڈریک کے تھا ابھیشک چوبے نے اور یہ ویب سیریز 25 جون 2021 کو نیٹ فلکس کے تھروں ڈیجیٹلی اوڈی ڈیڈی پلیٹ فارم پر دکھائی گئی تھی رے ایک کرائم تھرل ڈراما ویب سیریز تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.1 سٹار دیے گئے تھے اور یہ ڈیجیٹلی ریلیز ہوئی تھی تھیرٹرز پر یہ بھی ریلیز نہیں ہو سکی تھی اور یہی از ایڈ ڈاریکٹر اور سکرین ریٹر کے طور پر ابھیشک چوبے کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ از ایڈ پروڈیسر بھی تین موویز کا حصہ رہے ہیں ابھیشک چوبے جن میں سے دوہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی مووی آڈیت ان دہ گنج اور اس کے علاوہ دوہزار بیس میں ریلیز ہونے والی مووی رات اکیلی ہے اور دوہزار بائس میں ریلیز ہونے والی شرماجی نمکین ان تینوں موویز کے پروڈیسر بھی رہے ہیں ابھیشک چوبے تویوریز ایڈاریکٹر اور سکرین ٹلیل رائٹر ابھیشک چوبے گیارہ موویز کا عصہ رہے ہیں جن میں سن کی ایک موویز سی میں ہے دو موویز ایوریج تین فلاپ دو ڈیزاسٹر رہی تین موویز ان کے ڈیجیٹلی اوڈی ڈی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی ہے تو اس حساب سے ایزا سکرین رائٹر اور ڈاریکٹر ابھیشک چوبے کا انڈین فیلم انڈیسٹری میں سکس ریشو بنتا ہے 37.50% تیور یہ تھی ایزا سکرین پلی رائٹر اور ایزا ڈاریکٹر ابھیشک چوبے کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو آج کی اس ویڈیو موجود ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نامینچن کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھولتی رہے ہیں ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام موویز کا بہت بہت شکرین